ڈالر ریال خریدنے پر نئی پابندیاں اب نہ بیچنے والے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی خریدنے والے وسیم عباسی کے مطابق سٹیٹ بینک کی جانب سے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدنے پر پابندیاں مزید سخت کرنے کے بعد اسلام آباد کے زیادہ تر منی چینجر اس پر عمل درامت کرتے نظر آ رہے ہیں تام بلیک میں ڈالر کے مہنگے داموں فروخت کی شکایت بھی بڑھ رہی ہیں گزشتہ دنوں سٹیٹ بینک کی ایکسچینج پولیسی ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدنے والوں کے لیے نئی دایا جاری کی گئی ہیں جس کے تحت اب دو ہزار ڈالر کی مالیہ سے زیاد کوئی بھی دیگر پیر ملکی کرنسی خریدنے کے لیے سناختی کارٹ کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ ویزا ٹکٹ یا دیگر دستاویزات فرام کرنا لازم ہے اس کے بعد اب آم آدمی کے لیے بغیر وجہ ڈالر خریدنے انتہائی مشکل ہو گیا ہے وہ دنیو سے بات کر دو اسلام آباد کے اکثر منی چینجر کا کہنا ہے کہ نئی پابندیوں کے بعد اب ان کا کاروبار مندی کا شکار ہو گیا ہے بلیو ایریا میں موجود کرنسی کے تاجروں کے پاس ڈالر خریدنے کے لیے آنے والوں کو بتایا جارہا ہے کہ انہیں دو ہزار سے زیادہ ڈالر خریدنے کے لیے قیش کے بجائے بینک چیک کی شکل میں ادائیگی کرنا ہوگی جبکہ پاسپورٹ ویزا اور دیگر سفری دستاویزات تو دو ہزار سے کم ڈالر خریدنے والوں سے بھی طلب کی جارہی تھی ایک بڑی کرنسی کمپنی کے منیجر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شاید پر رضو نیوز کو بتایا کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت میں استقام نہ ہونے کی وجہ سے بھی کوئی مارکیٹ میں ڈالر بیشنے نہیں آرہا یہی وجہ ہے کہ کرنسی ڈیلرز کے پاس ڈالر ہی دستیاب نہیں ہے اس کے علاوہ سٹریٹ بینک کی جانب سے ڈیلرز پر یہ پابندی ہے کہ دو ہزار ڈالر یہ اس کے برابر مالیت کی کرنسی فروخت کرتے ہیں گاگ سے بینک دستاویزات وغیرہ طلب کریں اور ہر چیز کا ریکارڈ رکھے اس وجہ سے بھی کنفیوجن پیدا ہوئی ہے ایک اور کمپنی کے نمائندے کے مطابق گزشتہ دو تین ہفنوں سے کام کاج نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے جب ہم کسی گاگ کو کہتے ہیں کہ ڈالر لینے کے لیے فرافلہ ڈاکومنٹ لاؤ تو وہ گھبرا کر چلا جاتا ہے اس وجہ سے کاروبار بہت بری طرح متاثر ہوا ہے چند کرنسی ڈیلز نے تو دکان پر لکھ کر لگا دیا کہ کرنسی کی خرید و فروخت آج ہی طور پر معطل ہے ان کا کہنا ہے کہ کرنسی مارکیٹ میں اب نہ بیچنے والے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی خریدنے والے اس لیے وہ ویسٹرن یونین جیسی سرویسز ہی کا کام کر رہے ہیں بلیک مارکیٹ کی شکایت اردو نیوز کی جانب سے سروی کرنے پر معلوم ہوا کہ زیادہ تر ڈیلرز نہ واقف گاہکوں کو بغیر دستاویزات ڈالر نہیں دے رہے اور نئی ہدایت پر سختی سے عمل ہو رہا ہے مگر اگر واقف کاروں کے ذریعے رات تک کیا جائے تو کچھ ڈیلرز مہنگے داموں بغیر بل کے ڈالر فروخت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں ایک ڈیلر کے مطابق سنوار کو مارکیٹ میں ڈالر دو سر چوبیس روپے کا تھا مگر بغیر دستاویزات کے بانگنے والوں کو دو سو تیتیس روپے یعنی نو روپے مہنگا ڈالر دیا جا رہا تھا تام ایسا لہندین انتہائی اعتماد کے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور سٹیٹ بینک کے ڈر کی بجا سے عام گاہکوں کو انکار کر دیا جاتا ہے اور دنیوز کے رابطہ کرنے پر سٹیٹ بینک کے تجمان آوید کمر کا کہنا تھا کہ سٹیٹ بینک ملک میں ڈالرز کی کمی کی وجہ سے اس عمر کو یقینی بنا رہا ہے کہ ڈالر یا غیر ملکی کرنسی صرف ان افراد کو دی جائے جو کہ اس کی حقیقی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ کنٹرولز لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈالرز زقیرہ کرنے کی روش کو کم کیا جائے یہ ہدایات ای پی ڈی کے طرف سے جاری کی جاتے ہیں اور فیننیل ایکشن ٹاسک فورس کی ہدایت کے مطابق بھی پہلے ہی تمام مالی اداروں کو اپنے کسٹمرز کے بارے میں مکمل معلومات رکھنے کی ادایت ہیں ڈالرز ریال اور فورن کرنسی خریدنے کیلئے کونسی دستاویزات لانا ہوں گی اس حوالے تھے چرمین فورکس ایسو تھی شرف پاکستان ملک بوستہ نے اردو نیوز کو بتایا کہ سٹیٹ بینک کی ادایت کے مطابق اب دو ہزار یہ سے زائد ڈالر یہ اس کے برابر مالیت کے ریال یا کوئی اور کرنسی خریدنے کے لیے لازم ہے کہ خریدار بینک چیک کی شکل میں روپے میں کرنسی ڈیلر کو ادایگی کرے جس کے بعد ہی اسے ڈالر یہ ریال ادا کیے جائیں گے گویا کیش کی شکل میں ادایگی کر کے صرف دو ہزار سے کم ڈالر کے برابر فورن کرنسی خریدی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اسی مقدار میں فورن کرنسی خریدنے کے لیے بھی لازم ہے کہ کسٹمرز کی وجہ بتائے ہم ان سے وجہ پوچھتے ہیں اگر وہ بتائے کہ بیرون ملک جا رہے ہیں تو ان سے سفری دستاویزات کی کافیاں مانگی جاتی ہیں اسی طرح اگر کوئی کسی اور وجہ سے غیر ملک کی کرنسی خریدتا ہے تو اس کی وجہ بھی بتانی پڑے گی اور ساتھ دستاویزی ثبوت بھی فرام کرنا ہوگا اس کے بعد خریدار کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بھی بتانا پڑے گا اور اس سلسلے میں سروس کارڈ بغیرہ کی کوپی دینا ہوگی اس طرح اگر کوئی شخص دس ہزار ڈالر سے زائد کرنسی خریدے گا تو اسے بینک سٹیٹمنٹ بھی زیادہ لگانی ہوگی اس کے علاوہ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ دس ہزار ڈالر اور ایک سال میں زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ ڈالر کی خریدار ری کی حد بھی مقرر کر دی گئی ہے ملک بوستان کے بطابق دو ہزار ڈالر سے کم غیر ملکی کرنسی کی خرید پر زیادہ دستاویزات طلب نہیں کی جاتے اور صرف زبانی معلومات کے بعد بھی کرنسی دے دی جاتی ہے ڈالرز بیچنے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کوئی شخص اگر اوپن مارکیٹ میں ڈالر بیچنا چاہے تو اس پر کوئی زیادہ پابندی ہے نہیں اور وہ صرف اپنا شراختی کا لہا کر کسی منی چینجر کو ڈالر بیچ سکتا ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں